آدھاب ناظرین این ایس کی آواز آپ کے روبرو میں ہوں آپ کا میزبان عمران بڑھانا آج کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئے شروعات کرتے آج کی چند اہم خبروں سے نیاباد پولیس نے جیول اور ملاقہ علاقوں میں سرگرم جسم فروشی کیے راکٹ کا پتہ فاش کرتے ہوئے دو ہوتلوں کے مننجروں سویچے افراد کو گرفتار کر کے بیخار سے تعلق رکھنے والی ایک نابالک لڑکی اور سرنگر کی ایک تعلق یفتہ خاتون کو بازیاب کرایا ہے جبکہ اس راکٹ میں ملاوست تین افراد ابھی تک مفرور ہے ہمارے نابالک لڑکی نے بتا کہ سرنگر کے درگا حضرت والا لاکھیں متی جاتی عمارت میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی اس متیجے میں کئین دکانیں آگ کی لپیٹ میں آگئی اور دس ریاشی وقنات کو نقصان پہنچا جویہ کشمیر ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایٹھارٹی نے پیر کو اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے پانچ چیزلہ مہنچے سطح پر برفانی تودے کا ایلوک جاری کیا ہے ہمارے نابال نگار محمد حسین خاندے نے بتایا کہ گورنمنٹ گورنلز ہائی سکول سنبل وانی پورا میں غیمت اللہ عالمین فاؤنڈیشن کے زیارہ اتمام نات صیرت مقابلہ منطق کیا گیا جس میں بیس اسکولوں کے طالبات میں حصہ لیا اب کار نے بتایا کہ پیر کو بستی کشمیر کے سری نظر جلہ میں سیل فی لینے کے دوران چلتی ٹرین کی زد میں آ کر ایک خاتون کی موت ہو گئی آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل مبرا طور پر اپنے کچھ پرانے نسل کے پونس کو بند کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ریپورٹس کے مطابق ایپل اس سال کے آخر میں آئی فون پیفٹین کی نئی سیریز مطابق کرانے کے بعد کچھ مارڈلز کو بند کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے زوجلہ کے علاقے میں برفانت ہوتے گیتے سے دو پرک برف کے نیچے دب گئے جبکہ ڈریور کو زخمی خالات میں بچا لیا گیا یہ واقعہ پیر کی صبح تقریبا نوم بجے پیش آیا ہمارے بیمنا نظار اقبال بشیر نے بتایا کہ دریکٹر بیتالن سی آر پی ایف نے سن نگر بیمنا میں افتیار پارٹی کا انقاط کیا جس میں دریکٹر ہیلتھ ایس ایچو بیمنا جے کے پولیس اور کئی دیگر اہم شہری موجود تھے جنوبی کشمیر کے زلانتنا کے پہلوان علاقے میں ایک موٹ ہوسائیکل سوار کی موت ہو گئی اور یہ اس کے دو دو پہے کار ٹپر سے ٹکرانے سے زخمی ہو گئی ناظرین یہ تھا آج کا اردوخہ پرنامہ انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ